تو جب بھارت آپ کو لفٹ نہیں کرا رہا تو آپ کو کیا ضرورت پاکستان بھارت سے کھیلے بھارت پاکستان سے کھیلے تو ایسا تو بہت کم نظر آتا ہے تو پھر ہمیں بھی ان کے ہاتھ پاؤں نہیں جوڑنے چاہیے ہمیں بھی ان کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے مزدگی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ کئی دفعہ ہم بھارتی کرکٹ بورٹ جو کہ بی سی سے آئی ہے ان سے ہم رابطے کر چکے ہیں کہ پاک بھارت سیریز کو بحال کیا جائے لیکن دوسری جانے پچھلے ایک سال سے سورف گنگولی جو کہ بی سی سی آئی کے چیئرمن ہے جو صدر ہیں وہ باہ رہا یہ بات بول چکے ہیں کہ جو وزراء آزم ہے پاک بھارت کے وہ فیصلہ کریں گے سیریز کو یعنی بھارت ایک جانے ٹرکٹ کے اندر پولیٹکس دے کر آ رہا ہے لیکن دوسری جانے پاکستان ٹرکٹ بورٹ کے چیئرمن یہ فرما رہے ہیں کہ ہم بار بار رابطہ کرتے رہے ہیں تو جب وہ آپ سے نہیں کھیلنا چاہے اقبال صاحب تو کیوں آپ بار بار رابطے کر رہے تھے پہلی چیز یہ بلکل تلا دیکھیں پاکستان کو پاکستان کی ایک کرکٹ میں اپنی اہمیت ہے پاکستان جو ایک ایسی ٹیم ہے جو شائقین کرکٹ کو اپنی جانے متوجہ کرتی ہے لیکن اب چونکہ کووٹ کی وجہ سے شائقین تو نہیں آ رہے لیکن پاکستان کو بھارت کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکنے چاہیے کہ ہم بار بار ان سے کہیں اگر وہ نہیں کھیلنا چاہتے اور یہ بات درست ہے کہ جب تک حکومتی سطح پر بھارت کو وہاں سے اجازت نہیں ملے گی جہاں بابری مسجد کی جگہ مندر بنا دیا جاتا ہے تو آپ توقع رکھیں گے کہ اس کے دور حکومت میں بھارتی کرکٹ ٹیم پاکستان سے کرکٹ کھیلے گی بائیلیکٹرل سیریز کھیلے گی ایسا ناممکن ہے ٹھیک ہے بھارت ایشیا کپ میں کھیل گیا پاکستان سے بھارت نے پاکستان سے چیمپنز ٹوفی میں میچز کھیلے لیکن جہاں باہمی سیریز کی بات ہوتی ہے کہ پاکستان بھارت سے کھیلے بھارت پاکستان سے کھیلے تو ایسا تو بہت کم نظر آتا ہے تو پھر ہمیں بھی ان کے ہاتھ پاؤں نہیں جوڑنے چاہیے ہمیں بھی ان کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے جب وہ نہیں کھیل لے تو ہم نہیں کھیلیں گے غالباً اس کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ اگر ایک سال میں کئی دفعہ رابطے کیے تو ٹیلی ویژن رائٹس کا بھی مسئلہ ہے کہ ٹی وی رائٹس سے پاکستان بھارت سیریز سے پاکستان کرکٹ بورٹ کو بڑی بھاری عامدنی ہوگی تو جب بھارت آپ کو لفٹ نہیں کرا رہا تو آپ کو کیا ضرورت ہے پھر احسان مانی صاحب جو ہیں وہ انٹرویو دے دیتے ہیں بھارتی میڈیا کو ان کے انٹرویو سے پہلے ہی ساروف گنگولی جو ہیں وہ یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ایشیا کپ ٹی ٹوینٹی جو اس سال پاکستان میں ہونا تھا وہ ملتوی ہو گیا ہے وہ سری لنکا میں ہم کرانے کی بات کر رہے تھے وہاں بھی نہیں ہوا تو بھارتی کیوں ہمارے جو چیزیں ہیں وہ کرتے ہیں ہمارے کرکٹ بورٹ کے آفیشرز کو سوچتا چاہیے انہیں خود اس طرح کی چیزوں کو کلیر کرنا چاہیے احسان مانی صاحب ایشیا کرکٹ کاؤنسل کے صدر ہیں ان کو کرنا چاہیے تھا یہ اعلان وہ ہر طرح کی چیزیں جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہیں تو یہ ان کو سوچتا پڑے گا اور یقیناً اس پر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں آپ بات کر رہے ہیں احسان مانی کے انٹرویو کی میں آپ سے چاہنا چاہوں گا کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کا میڈیا ڈپارٹمنٹ کیا کر رہے ہیں اس کو بھی اس کے ہیٹ جو ہیں ان کو بھی احسان مانی صاحب لے کر آئے تھے اور ساتھ ساتھ احسان مانی صاحب نے ایک اور بات کی آئی پیل کے حوالے سے کہ آئی پیل کی بات نہیں کروں گا سورف ننگولی سے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو سپر لگ کی فرنچائز ہیں ان کا پریشر ہے کہ بات کی جائے تاکہ ٹی ٹوانٹی چیمپینز لیگ ہو پہلے کی طرح جیسے پہلے ہوا کرتی تھی نہیں تو دیکھیں نا پریشر تو اگر ہوتا بھی ہے جس طرح کی حالات ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں جس طرح کی حکومت ہے جس طرح سے کشمیر کے بورڈر پر ہو رہا ہے جس طرح سے پانچ اگرس سے لاک ڈاؤن ہے پورا جمہو کشمیر مقبوضہ کشمیر تو ان حالات میں چانس تو نہیں ہے کہ سیریز ہو تو پھر ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے چاہے ہم پر کتنی دباؤ کیوں نہ ہو ہمیں معروضی حالات کو بھی تو ذہن میں رکھنا پڑے گا نا محسن کے حالات کیا ہیں پاکستان بھارت کے ان حالات کی بنیاد پر ہم سیریز کا